کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مابیل والدہ انہیں احسان ہیں ماباپ کے ساتھ خوشن سلوک ماباپ کے ساتھ خوشن سلوک کا مرتب صرف پیسے دینے لینے کا نام نہیں ہے اصل ماباپ کی خوشکنطی ماباپ کو خوش رکھنا اخلاق سے کردار سے کام سے آپ ایسا کام کریں کہ آپ کے ماباپ کے روح کو تسکین پہنچیں کہ میرا بیٹا امام ماشاءاللہ و نماز کے قابل لوگ کچھ سے مطمئن ہیں میرا بیٹا مدرس ہے وہ بچوں کو پڑھتا ہے قرآن سے کرتا ہے خیرکن منتا علم و قرآن و علماء کا وہ مصداق بنا ہوا ہے ان بھی خوشی محصولت کی ماباپ کی خدمت ماباپ بیمار ہیں آپ ان کی عادت کریں ماباپ دوا خانے میں آپ ان کی خدمت کریں اس کے اندرے میں ہم مولے لوگ بہت کچھ ہیں ماباپ کرنے کوئی جاہل بھائی ہوگا نا وہ ماباپ کی خدمت کرے گا لیکن مولانا صاحب کہیں گے آئے میں تو کام میں ہوں مجھے تو قرآن نے کہا ہے مجھے تو وہاں جانے کہا ہے نالائک تیرے ماباپ کی خدمت کے تعلق سے تو قرآن نے کہا ماباپ کی خدمت کرو جو بچے جو اولاد ماباپ کی جتنی خدمت کریں گے اللہ اس پر دنیا اور آخرت دونہ کھولے گا اگر آپ اپنی دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں تب بھی وبل والدین ایسا ہے اگر آپ آخرت بنانا چاہتے ہیں تب بھی وبل والدین ایسا ہے اگر آپ تم عالم بن گئے تم کوئی امام بنا کوئی صدر گزریز بنا کوئی ٹیچر بنا کوئی بنا جس کے مقدر میں جو تھا وہ بنا لیکن ماباپ کے سامنے ہم اس کی اولاد ہیں آپ چاہے مجید میں جامیں آپ دلی کے جامیں اور مجید کی امام بن جاویں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ماباپ سے بڑھ گئے آپ سے ماباپ کے بیٹے ہیں ماباپ کے اولاد ہیں تو یہ ایک لیشن ہے کہ علماء کو ماباپ کی خیدوت کرنی چاہیے دوسرا ایک بہت بڑا علمیاں ہے کہ آج ہم علماء نے علماء سارے علماء کے جماعت آگئے ہیں